بدعقیدہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ سننے مساجد میں کم اور مزارات پر زیادہ جاتے ہیں مقصد ان کا مزارات کی حاضری کو شرک اور بدد بتانا ہوتا ہے حضور اس کا رد ان آیت فرما دیں یہ بھی فرما دیں کہ مزارات پر حاضری کے وقت کیا نیت ہونی چاہیے اور مزارات پر حاضری کے آداب بھی تعلیم فرما دیں بدمدموں کا اعتراض ان کے بخصت کے پیشے نظر غلط اور بےہودہ ہے اس سے وہ مزارات کی حاضری کو ممنوع اور ناجائز بلکہ شرک اور بھی تک ٹھہرانا چاہتے ہیں جبکہ مزارات کی حاضری کو شرک اور بھی تک کہنا یہ خود دیر میں ایک نئی استعجہ نکالنا ہے اور شرک کہنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ مزارات اور حاضری کو شرک کہتے ہیں اور شرک وہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے کسی فعل میں کسی کو شریک جاننا شرک کا یہ معنی ہے شرک کا اور کوئی بہتا نہیں تو اب مزارات پر حاضر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی فردی خدا ہوگا جس کا مزار ہوگا اور ہمارا خدا جو ہے وہ حی قیوم ہے خود زندہ ہے اور سارے عالم کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ موت سے منزہ ہے مرنے سے منزہ ہے اس کو موت نہیں آتی اس کو شرک کہنا یہ خود ان کا شرک ہے اور اس کو بیداد کہنا یہ بھی دین میں ایک نئی بات نکالنا ہے مزارات کی حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کے بعد سے آج تک جو ہے وہ معمول و متبارث مثلاً معنی میں چلی آ رہی ہے ایسے معمول و متبارث کو بیداد کہنا خود ان کی بیداد ہے اور نیا عقیدہ نکالنا ہے اور مزاروں پر حاضری کا طریقہ وہی ہے اور ہر سنی اسی طور پر جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں میں ان کے پاس جیسے زندگی میں جاتا تھا اور ان کی برکت لیتا تھا ان کے وفات کے بعد ان کی برکت منقتیں نہیں ہوئی میں حاضری دیتا ہوں کہ مجھے ان کا فائد ملے برکت ملے اور ان کے وسیلے سے وہ دعا کرتا ہے یا جو کہتا ہے کہ اے غوث پاک میرا یہ کام ہو جائے یا یہ میرا کام کرا دیجئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غوث پاک کو خدا مانتا ہے بلکہ ان کو اللہ کی بارکہ کا وسیلہ ہی زمجتا ہے اور اس طرح کی استعانت وہ زندے سے ہو یا مردے سے ہو وہ ہرگز شرک نہیں ہے اس میں زندے اور مردے کی تفریر کرنا یہ خود وہابیوں کی جہالت ہے جو شرک ہوگا جیسے زندے کے ساتھ ہوگا تو بچھتی مردے کے ساتھ ہوگا اب شرک کے معاملے میں یہ تفریر کرنا کہ زندے تو شریک ہو سکتے ہیں اور مردے شریک نہیں ہو سکتے زندوں سے اگر مانگا جائے تو شرک نہیں اور مردوں سے اگر مانگا جائے تو شرک ہے یہ دین میں نئی گڑک ہے اور ان کا یہ باطل حیال ہے اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ مسجد کی حاضری بھی وہ اس کا خیال رکھیں اور پابندی سے نماز پڑھیں جماعت سے جبکہ سنی سیول عقیدہ جہاں میں شرائع امام موجود ہو اور بدمدموں کو اعتراض کا موقع نہ دیں اور یہ بھی علامات قیامت سے ہے کہ بدمدموں کی مسجدیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور ان کے دل ہدایت سے بھی ران ہوں گے موسیقا موسیقا موسیقی